موسیقی آخر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں یہ جتنے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی زبان کا کرتا درتا ہے کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں زبانیں کھولنی شروع کر دی گھنٹے گھنٹے کے خطابات ہو رہے ہیں صحابہ کا ایمان ماتنے کے لیے فیتے لے کے مات رہے ہیں کون چھوٹا تھا کون بڑا تھا کوئی حضرت سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ ان کی خطائیں اور غلطیاں نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سارے کے سارے وہ زبان کے چسکے ہیں اور ایسے موضوعات ہیں جن میں پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے فرمایا اپنی نوازیں سیدھی کرو اپنی قبر روشن کرنے کا بندوبست کرو اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرو اور ہر اس بحث سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جس کے بارے میں قبر سے مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے آپ ہمیں بتائیں کیا ہم سے قبر میں صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان میں سے درجہ کس کا بڑا تھا اور کس کا چھوٹا تھا بولیے پوچھا نہیں جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا تو حضور کا ذکر کیسے کرتا تھا تیرا دین کیا ہے تیرا رب کون ہے تو ہمیں اپنی آخرت اور آقبت سمارنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور جو بندہ ہمیں غیر ضروری بحث میں الجانا چاہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْبِ مَرُوا قِرَامًا کہ جب وہ کسی لغم بات کو کرتے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ عباد الرحمان وہ ہیں جو وہاں انہیں السلام علیکم کہہ کے گدر جاتے ہیں لغم بات کے پاس عزت سے گدر جاتے ہیں کسی ایسی بات میں اب انہیں آپ کو علجنے نہیں دیتے ہیں فَإِذَا خَاتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے جڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے وہ کہتے ہیں السلام علیکم سلام کہہ کے گدر جاتے ہیں تو کیسی تربیت فرمائی قرآن نے اور یہ کون لوگ ہیں فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنًا اور یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے آجزی سے چلتے ہیں اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور وہ جاہلوں کے ساتھ کلجتے نہیں ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں تو آئیے ہمیں آج کے اس دور میں یہ کوشش کرنی ہے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ کے اپنے دین اور ایمان پہ نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ جو سوئے ہوئے فتنے کو جگائے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے یعنی وہ بندہ جو فتنے جگانے کا باعث بنے اس کو ملعون کہا گیا ہے ایسی ساری چیزوں سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا اپنی آخرت کو سوارنے کا بندوبست کرنا یہ بندہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے آخر میں ایک مرتبہ پھر وہی آیاء پاک جس کو میں نے شروع میں پڑا پڑھ دیتا ہوں فرمایا 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 تم جو لفظ بھی انسان اپنے موہ سے لکارتا ہے اس کے اوپر ایک کڑا نگران مقرر ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا تھوڑا بولو اور جو بولو وہ صحیح اور صالح ہونا چاہیے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے